ایک زمانے میں ایک خوبصورت بادشاہ تھا جس کی ایک بیٹی تھی وہ بہت ہی نفیس اور نیک دل تھی لیکن اس کے چہرے پر کچھ نشان تھے جو اسے بدصورت بنا دیتے تھے لوگ اسے دیکھ کر صرف اس کے نشانوں کو ہی دیکھتے تھے اور اس کی خوبصورتی اور نیک دل کو نظرانداز کر دیتے تھے ایک دن بادشاہ نے اپنے وزرہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کیلئے ایک ایسے شخص کی تلاش کریں جو اس کے نشانوں کو نہ دیکھے اور اس کی خوبصورتی اور نیک دل کو پسند کرے گزرہ نے بہت تلاش کی لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو بادشاہ کی شرط پوری کر سکی ایک دن ایک غریب لڑکا بادشاہ کے محل میں آیا وہ بہت ہی خوبصورت اور نیک دل تھا اس نے بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی اور نیک دل پر فوراں ہی عاشق ہو گیا بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے لیکن اسے اس کے نشانوں کو قبول کرنا ہوگا لڑکے نے اہا کر دی بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی شادی کے بعد وہ دونوں بہت خوش رہے زمانے کے ساتھ ساتھ شہزادی آلیہ کی خوبصورتی میں مزید نکھار آیا اور شہزادہ جو اب بادشاہ تھا اسے پہلے سے بھی زیادہ عزیز سمجھنے لگا ان کی محبت پورے مملکت کی نگاہوں کا مرکز تھی لیکن ان کے مثالی زندگی کے نیچے ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا ایک دن جب بادشاہ سفارتی مشن پر دور تھا تو ایک پرسرار اجنبی محل میں آیا اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک مشہور شفا بخش ہے جو کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتا ہے ملکہ اس کے مجزاتی کہانیوں سے پرجوش اسے اپنے چہرے کی جانچ پرتال کرنے کی دعوت دی اجنبی اپنی مدن کرنے والی آنکھوں اور دلکش برطاؤں سے ملکہ کا اعتماد جلد ہی حاصل کر گیا اس نے اسے قائل کیا کہ اس کے چہرے کے نشانات ایک جادو ہے اس کی خوبصورتی پر ایک داغ ہے اس نے اسے ان کو ہٹانے کا وضع کیا اپنی سابقہ شہرت کو بہار کرنے کا وضع کیا اپنی خودغرضی سے اندھی ہو کر ملکہ نے اجنبی کے علاج سے اتفاق کیا اس نے ایک طاقتور جوس تیار کیا جس سے کہ وہ اس کی نقصیوں سے نجات دلائے گا لیکن جوس ایسا نہیں تھا جیسا کہ اس نے لگایا تھا اس کے بجائے اس نے اس کے چہرے کو بدل دیا نشانات کو بڑھا دیا اور انہیں گھناؤں نے بگاڑ میں بدل دیا ملکہ اپنے اکس سے خوف زدہ ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور مایوسی میں دوب گئی بادشاہ اپنے واپس آنے پر اپنی بیوی کی تبدیلی سے دل برداشتہ ہو گیا اس نے اس کی تسلی دینے کی کوشش کی لیکن اس کے الفاظ بے اثر ہیں ملکہ اپنی خود بھرکتی ہوئی بدصورتی سے مغلوب دور اور الگ ہو گئی اس نے بادشاہ پر اجنبی کو محل میں جانے کا اعظام لگایا یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کی ظاہری شکل خراب کرنے کے لیے سازش کی تھی ان کا ایک بار خوشگوار رشتہ ٹوٹ گیا ناؤمیدی اور عدم اعتماد سے بدل گیا مملکت جو ایک وقت میں خوشی اور خوشحالی سے بھری ہوئی تھی ایک یاس کی حالت میں گر پڑے ملکہ کے تبدیل ہونے نے مرک پر ایک سائے ڈال دیا اور ریایہ کی روحیں سلب ہو گئی ایک بار پسندیدہ حکمران بدبختیوں کی علامت بن گیا تھا آخر میں یہ ملکہ کی اپنی خود غرضی تھی جس نے اس کی بربادی کا سبب بنی